موسیقی موسیقی جب وہ ڈیوٹی سے واپس آئی تو بولی ماں مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دو جب اس نے پرسکولا تو وہ دماغ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریموٹ بم تا بھی تک تو پتہ نہیں چلا کہ یہ ریموٹ بم تاکہ وہ کوئی عورت آئی مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ڈیوٹی پہ نہ جائے اور بچی کو بھی ساتھ نہ لے کے جائے بس اس نے کہا میرا شوک ہے اور میں شوک سے کام کر رہی ہوں اور میں نے اجازت دی کہ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے ماباپ کا بہت عزت کر دی دی اور وہ سب کا ایک ایسا سمجھے جائے میرا بیٹے سے بیو بالا تار تھا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بھگدر مچ گئی ایک قیامت سغراہ اور دھوان دھوان زندگی جب چہروں سے گرد اٹنے لگی تو ادھور جسموں میں ایک چہرہ پھول جیسی شازیہ گل کا نکلا صاف شفاف اور معصوم سا چہرہ ہنٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان آنکھوں میں اپنے شیرخار بچے کے خواب جن کو مستقبل میں خوشگوار تعبیر کی ایک شکل ملنا باقی ہے مگر وہ ایک دہشتگردی کا نشانہ بن چکی تھی اور کھلی آنکھوں کے خواب برف کی مانند جم گئے تھے جس کو اب سخت سے سخت دھو بھی پکھلانے سے قاسر ہے اس کے حسن اخلاق سے سب اس سے خوش تھے اسی خوبی کی وجہ سے تو سب اس کے لیے افسردہ ہیں خوش طبیعت لڑکی تھی افسر بھی اس سے بہت خوش تھے میرا سارا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا میرا خیال رکھتی تھی اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی اپنے سسرال میں بھی بہت اچھا ٹائم گزارا بہت پیار کرنے والے تھی بہت دکھ درد اس کو بہت احساس تھا کہ میرے بہنیں اس طرح مغریب ہے جس طرح بھی بہت مدد کرنے والی بہنتی اچھی بہنتی اخلاق سے بھی اچھی تھی جب بھی پتا چلے کہ بہن بھائی دوک اور تکلیف میں ہے تو اس سے برداشت نہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری جٹانی تھی اللہ اس طرح ہر کسی کو دے شادی سے پہلے بھی ہم نے گفشپ لگایا بہت خوبی ہے اور شادی کے بعد بھی ہم نے دیکھا میری سہلی سے زیادہ تھی بینوں کی طرح تھی اس طرح بینے بھی نہیں ہوتی جس طرح وہ ہم دونوں تھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی کبھی تیز بات اس نے کسی سے بھی نہیں کی نہ کسی کو محسوس ہوا ہے کہ یہ تیز ہے بس ایسا ہی گفشپ لگاتی تھی ہر کسی سے خوش رکھتی تھی ہر کسی سے شادیہ جی بل گولا شادیہ میری بیوی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی صبح ہو یا شام وہ میرے دل و دماغ سے نہیں نکل سکتی میرے بھائی میرے گھر والے مجھ سے ہمدردی اور محبت کرتے ہیں لیکن اس کی توجہ اور محبت ہی ایسی تھی کہ میں اس کی باتوں پر عمل کرتا تھا ہمارے درمیان پیار محبت الفت بہت ساری چیزیں بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی مجھے یقین نہیں آرہا کہ وہ شہید ہو گئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر موجود ہے اور ابھی مجھے فون کر کے کہی گی کہ میں گھر کی طرف آ رہی ہوں اور راستے میں ہوں دیوٹی جب آتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی دیوٹی کے لیے خوش ہوتی تھی کہ اب ڈیوٹی پہ جائیں گے ادھر جائیں گے اور سہیلی بھی اچھی تھی محرم میں بھی اس نے دو دو تین تین ڈیوٹی ہیں جب ایک ایک سفاری ہو جاتی تو دوسری کے لیے جاتی گھر میں بچے بھی ہوتا تھا اس کے باوجود بھی وہ یعنی ڈیوٹی ہیں دے رہی تھی دہشتگردی کی اس لہر نے ایک معصوم شیرخار بچے کو یتیم ایک شخص کو تنہا اور ایک خاندان کو بیاثرہ کر دیا خودکوش حملے یا دہشتگردی یہ اسلام میں بلکل کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اسلام نے اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو ناپسند کیا ہے تو وہ فساد فیل آرز کو ہے اسلام دین امن ہے امن کا دین ہے اور امن کی بات کرتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں صرف اور صرف امن کی بات کی اور ہمیشہ اپنی تعلیمات کو امن کے حوالے سے آگے بڑھایا اور جتنے بھی غزوات ہوئے وہ سب دفاعی نویت کے تھے موسیقی موسیقی وہ بہت اچھا بابی تا میرے اور سب لوگوں کو بہت خیال رکھتا تھا شوار کبھی میرے بھی سب گروہ کو بہت خیال رکھتا تھا بہت اچھی تھا وہ سارے کام کرتا تھا وہ خود ڈپٹی کے بعد بھی ادھر بھی ادھر بینسو کا کام بھی کرتا تھا اپنا بچہ بھی سنبالتا تھا شوار کبھی خیال رکھتا تھا سوسرہ کبھی سب کا بھائی بہن سب کا خیال رکھتا تھا وہ اچھا کسی کا گیلہ ہی نہیں آیا کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلواسا تو اچھا پڑھا سا یہاں پر نہیں پڑھانا کیونکہ ہمارے گاؤں کا ماحول ذرا مختلف ہے ہم زمینوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے گھر کی تربیت اور پھر ان کا ماحول میرے ماحول سے مختلف تھا اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بڑا آفیسر یا استاد بناؤں گی مگر ان کی قسمت میں نہیں تھا میرا ارادہ بھی یہی تھا ہم دونوں کی زندگی جیسے تیسے گزر جاتی مگر بچوں کے حوالے سے ہماری سوچ تھی کہ ان کی زندگی بن جائے پڑھ لکھ کر بچے کو اچھی نوکری مل جائے بہت تکلیف ہے اس نے ہمارے ساتھ بچ میں گزارے غربت کا تھا غریبی تھا اب بھی غریبی ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت مدد کی ہے یہ نوکری کے لیے بھی جائے تو ہمارے خاطر جائے کہ ہمارے گر میں باپ مرے اور بیو کو روزگار نہیں اسے خاطر اس نے اس سب کس کی ہے میرے بھی خیال بہت اچھی رکھتی تھی میرے تک میں خود پڑھا ہوں باکی جو دو کے ایفے تک یہ ہے اس کی مدد سیکھی ہے وہ کہتی ہے کہ کامات مت کرو بس پڑھائی کرو جیتنی پڑھائی ہو سکتی ہے تم پڑھائی کرو ملک میں شاید ہی کوئی ایسا طبقہ موجود ہو باکی جو خرچ چاہتا ہے وہ میں کروں گا جو مرضی ہو آپ کرو آپ سب گر والوں کی لیکن وہ بہت بچی بہن تھی میری سب گر والوں کی خیال رکھتی تھی چھوڑے بہن بھائیو گئے مارے بھی خود بہن گئے بہن نہیں تھی برکہ میں ہماری دوست تھی دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ گف شپی لگاتی تھی اور جو کچھ ہوتا تھا بس دوستوں کی طرح سے بتاتی تھی ملک میں شاید ہی کوئی ایسا طبقہ موجود ہو جو اسلام کے نام اور مذہب کی آر میں جاری اس دہشتگردی کی مضمت نہ کریں یہ جو بھی دہشتگردی ہے وہ رہی ہے جو بھی فساد بھیلایا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دہشتگردی جو ہے اس کا ماخر جو ہے وہ انتہا پسندی ہے انتہا پسندی کے نتیجے میں بے شمار جو واقعات اب تک رون مار ہوئے ہیں جو لوہکین شہداء کے موجود ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں دس مئی سن دوہزار گیارہ بروز منگل وقت صبح آٹھ بچ کر پندھرہ منٹ جب نوشہرہ کینٹ سے متصل زلک کا چہری میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے پولیس کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم عدالت کے مین گیٹ پر ٹین کے ڈبے میں موبائل فون کے ساتھ نزد کیا گیا تھا اس میں ایک کلو دھماکہ خیز موار استعمال کیا گیا تھا گیٹ پر چیکنگ پر معمور لیڈی کانسٹیبل شازیہ گل فیاض موقع پر ہی جان بھاق ہو گئی اور دس سے زائد افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے کہا جاتا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب شازیہ گل ایک خاتون کا بیگ چیک کر رہی تھی نوشہرہ کی زلہ کا چہری میں پیشی کے لیے آنے والوں کا تانتہ مندہ رہتا ہے دہشتگردی کے نتیجے میں لیڈی کانسٹیبل شازیہ گل سمیت دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجھے دیور نے بتایا کہ میں نے کہا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ شازیہ مر گئی تو میں نے کہا کیسے تو کہتے دھماکہ ہو گئی جب اس کے اطلاعی کہ وہ وفات ہو گئی تو وہ دن پر ہم پر گزری نہیں جا رہی تھی اتنی لمبی تھی وہ چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ شازیہ دھماکہ میں مھلاک ہو گئی سبو کے وقت اس نے مجھ سے ایک ارز کی تھی کہ آج میں اپنے بچے کو بھی ساتھ دے کر جاؤں گی میں نے کہا وہ جگہ بہت چھوٹی ہے اور کوئی سہولت بھی نہیں اور تمہاری ڈیوٹی بہت سخت ہے جو چوبیس گھینٹے کی ہوتی ہے اور تمہیں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ آتی جاتی خواتین کو چیک کرتی رہو تمہیں تکلیف ہوگی میں ایک باپ ہوں اور یہ تکلیف بدداشت کر لوں گا جتنا پیار تم بچے سے کرتی ہو اتنا ہی میں بھی کرتا ہوں میں اس کے پاس موجود رہوں گا میں نے خوشی خوشی اسے گاڑی میں بٹھایا رخصت کیا اور کچھ دیر بعد ہی یہ حادثہ ہوا اور حادثے سے دو منٹ پہلے مجھے اس کی ایک ٹیلی فون کال محصول ہوئی کہ میرا بچہ میں نے کہا میں اس کا باپ ہوں اس پر میرا حق ہے میں اس کی تمام خواہشات پوری کروں گا تکلیف میں پانچ سے چھ منٹ تک ہماری بات چیت ہوئی مجھے دوبارہ فون آیا اس کی بہن کا جو کہ ایک لیڈی کانسٹیبل ہے اس نے کہا کوئی حادثہ ہوا ہے اور آپ فوراں پہنچیں میں کچھ سمجھ نہیں پایا میں نے وہاں جائے حادثہ پر پہنچنے کی کوشش کی مگر میں پہنچ نہیں سکا میں پوسٹ مارٹم والی جگہ پر پہنچا اور وہاں سے اس کی لاش اٹھائی اور اس کو سنبھال کر گھر لے آیا اس دن میں آ رہی تھی لیکن فون نہ اٹین ہونے کی وجہ سے میں اس کی جگہ جا رہی تھی اور وہ ادھر آئی شکر اللہ خمدللہ شہید تھا باقی تو کافی سارا زخمی تھا مو اس کا چہرہ جو تھا صحیح سادامت تھا تو ہم کو تصادی ہوگی کہ یہ ہمارا لڑکی ہے انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہ خود کچھ حملہ کرنے کے بعد سیدے جنت میں جاؤ گے بورے تمہارا انتظار کر رہی ہیں